آئینی پیکج کے حوالے سے حکومت کی ایکٹیوٹی سرگرمیاں بھی جاری ہیں اور سیاسی ملاقاتیں جوڑ توڑ اس کا سلسلہ بھی جاری ہے ایک طرف حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اپنے اتحادیوں کو اور جے یو آئی سے مولانا فضل رحمان کو کسی طریقے سے رازی کر لیا جائے اسی طریقے سے پاکستان طریقہ انصاف کی جو ٹیمیں ہیں وہ مولانا فضل رحمان کو انگیج کر کے ان کو اپنی رف رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں مولانا فضل رحمان کے پاس قومی ساملی میں ہے تو آٹھ ووٹ لیکن ان کے آٹھ ووٹ جو ہیں اس وقت بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ حکومت کے پاس عددی برطری ہے نہیں ہے دو تھائی ایک صریعت نہیں ہے دو سو یارہ کے قریب ان کے پاس نمبر ہے مولانا صاحب اگر ان کے پلڑے میں آ جائیں تو دو سو انیس ہو جاتا ہے اور پھر پانچ طریقہ انصاف کے کہا جاتا ہے ووٹ حکومت توڑے گی جس سے مطلوبہ تعداد حاصل کی جا سکتی ہے لیکن بعض شکوں کے اوپر ایسا تنازہ سامنے آیا ہے کہ جے یو آئی ہو یا کوئی اور جماعت ہو انہیں ووٹ کرتے وقت اپنی پوزیشن عوام کے سامنے کلیر کرنی پڑے گی خاص طور پر سپریم کورٹ کے اوپر ایک قائنی عدالت کا جو تصور اور سائنی عدالت کو دینے کا جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ بار کانسلز بھی اس کے اوپر اتجاز کر رہی ہیں کئی قانونی اور آئینی ماہرین بھی اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں تو جے یو آئی اتنا انپاپلر ڈسین شاید آسانی سے لے نہ سکے اس کو قائل کرنے کے لیے یا اس کو رام کرنے کے لیے اس پیکیج کے اندر کچھ ایسی امینڈمنٹس کچھ ایسی طرح میم کرنی پڑیں گی جو قابلے قبول ہوں اور بہت بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک روس دی پارٹی لائن ایک ایسا رائے امہ ہموار کرنے کی کوشش کریں کہ سب کے لیے قابلے قبول ہو آئینی ترمیم کیسی ایک فرد واحد کے لیے مخصوص کسی انڈیویجول کے لیے یا مخصوص کسی پارٹی کے لیے کبھی کی نہیں جاتی یہ پسندیدہ عمل نہیں ہوتا تو سب جماعتیں جو قابلے قبول حل اکتیار کریں وہ اگر ترمیم کر لی جائے تو ایک نیشنل کنسنسز ایوالگ ہو جاتا ہے ابھی اس کے حوالے سے لاؤ منسٹر نے آج بیان دیا ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے پہلے میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں پھر پروگرام آگے پڑھاتے ہیں دکھائیے گا یہ بائے انڈ آر چار چیزوں پہ اثر میں جلدی سے کر دوں جو میں نے فنڈیمنٹل رائٹ کے حوالے سے کہا وہ تجویز ہے کانسٹیوشنل کورٹ کی تجویز ہے سکسی تھری اے کی تجویز ہے اس میں تجویز ہے جوڈیشنل کمیشن کی نئی شکل کی اس میں سر ایک اور چیز ہے آرٹیکل دو سو میں چینج کی گئی ہے پرانا آپسلیٹ ہوا پڑا تھا کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس کنسرن کے کہنے پہ اور جج صاحب کی کنسنٹ کے ساتھ انہیں ایک ہائی کورٹ سے دوسرے میں کر سکتے ہیں سویلین ٹرائلز والی بات میں نے شروع میں ارز کر دی تھی کہ اس پہ پلٹیکل کنسنسز نہیں تھا بھی تو وہ اس پیکج کا حصہ نہیں ہے تاریر صاحب نے جو چیزیں بیان کی ہیں اس کا آخری جملہ بڑا معنی خیز ہے انہوں نے کہا کہ سویلینز کے ملٹری ٹرائل والا میں نے بتا دیا پہلے کہ اس کے اوپر ابھی کنسنسز نہیں ہے اتدائی مسادے کے اندر آرٹیکل آرٹ کو بھی اس کے اندر اور کچھ اور آرٹیکلز کے اندر ریمینڈمنٹس ڈالی گئی تھی جس سے بعض کیسز کے اندر وہ راہ ہمار کی جاری تھی جو ملٹری ٹرائل کی طرف لے جائے جا سکے لیکن اب لوگ نسٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ٹرائل کنسنسز نہیں تھا مولانا فضل الرحمان نے جو مجاوزہ آئینی پیکیج جو مسابدہ ان کے پاس تھا اس کے اوپر جو رد عمل دیا وہ بہت دھانسو کی سمکہ ہے مولانا صاحب اس کے اوپر اگر کڑے رہیں گے تو یہ بہت طاقتور پوزیشن ہے ان کی دکھائیے گا مولانا نے کیا کہا انشاءاللہ تعالی مل کر چلیں گے لیجسلیشن کے ہاتھ تک ہم بالکل مل کر چلیں گے چاہے وہ قومی سملی ہے چاہے وہ سانت ہے آج جو ہمارے صاحب شروع کریں ڈاکٹر تارک فضل چودری ہیں پاکستان مسلمی نواز سے زین قریشی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور حافظ حمدللہ صاحب ہے انجائیو آئے اسے سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر تارک صاحب مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ مصفدہ مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے موجودہ شکل میں یہ قابل قبول ہی نہیں ہے مکمل طور پر مسترد تو آپ کے لئے تو بہت بڑا یہ سیاسی دھچکہ ہے سیٹ بیک ملک صاحب میں ایسے سیاسی دھچکہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ مصفدہ مولانا صاحب نے جو کہا ہے کہ مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ مصفدہ مکمل طور پر ابھی مارز وجود میں آیا ہی نہیں ہے یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں جو ابھی لا منسٹر نے جو بات کی ہے اسے چند نقاط بتائیں ہیں یہ وہ ساری باتیں جن کی اوبر کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے میں نے اس دن بھی ایک پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ ہم نے کنسنسس ڈیولپ کرے بغیر اجلاس کیسے طلب کر لیا تھا آپ تو رات بارہ بجے سے پہلے اس کو پاس کو آنے کے چکر میں تھے نہیں رات بارہ نہیں یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے چلیں اس پر بات کر کے پھر میں دوبارہ منٹمنٹس پہ آتا ہوں کہ اس دن مختلف ٹاک شوز پہ جناب یہ بات کہی گئی اور مختلف تجزیہ نگاروں نے یہ بات کی جناب کے رات کے اندیرے میں شب خون مارا جا رہا ہے بارہ بجے رات کو تو خدا کا واسطہ ہے اجلاس دن کو ساڑھی گیارہ بجے طلب کیا گیا تھا پھر تین چار دفعہ آگے کیوں کیا نہیں وہ تین چار دفعہ آگے اس لیے کیا کہ بعض وقت ایسے ہوتا ہے آپ میرے سے بہتر طور پر جانتے ہیں کبینہ کا اجلاس آگے کیا کبینہ کا اجلاس اور اسیمبلی کا اجلاس جڑے ہوئے تھے اسیمبلی میں پریزنٹ ہونے سے پہلے ہر صورت میں بالکل کبینہ سے پاس ہونا تھا تو لہٰذا جب اسیمبلی کا اجلاس آگے ہوتا ہے تو کبینہ کا بھی آگے ہوا لیکن بعض وقت ایک شادی ہوتی ہے اس میں تمام معاملات تیہ ہوتے ہیں لیکن رخشتی سے پہلے کبھی پھر بھی جھگڑا ہو جاتا ہے یہ رخشتی سے پہلے آپ کا جھگڑا ہو گیا جناب رات کی تاریخی کوئی نہیں سبح سارے گیارہ بجے جلاس تھا دوسری بات یہ ہے ہم نے کچھ امینڈمنٹ پروپوس کی مونسٹیٹوشن میں مولانا صاحب کے پاس پہلے لے کے گئے کچھ لوگوں نے پڑھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا لیکن وہ پہلے ڈسکس ہوئی دیکھیں اتنے ہم بچے تو نہیں ہیں کہ ہم نے جناب کسی کو بتایا ہی نہیں اور ادھر ہمارے دو سو اور گیارہ امینز وہ ساری حاضری پوری سینیٹرز کی حاضری پوری اور اس کے بعد ہم مذاکرات کریں مطلب ہیڈیوی لوٹ نہیں ہے نا گورنمنٹ ہیں دماغ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں تھا دماغی سکنٹر مجھے تو لگا کہ اس میں سوالیاں نشانت بلکہ تھا ساری چیزوں کی رات بارہ بجے تک اس طریقے سے مولانا صاحب کے در پر حاضری دے رہے تھے آپ مجھے لگتا ہے کہ ہوم ورک پورا نہیں تھا نہیں مولانا صاحب کے گھر پہ تو ہم جب سے الیکشن ہویا تب سے جا رہے ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں سار ہوم ورک نہیں کیا گیا پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ ہیں نہیں آخری لمحات کی اوپر اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جس کی اوپر دوبارہ یہ بات آپ یہ کہیں کہ سامنے آئیے کہ ری تنگ ہونا چاہیے مولانا صاحب نے فرمایا کہ مجھے مزید ٹائم چاہیے مولانا صاحب کو انگیج کرنے کی ذمہ داری کس کی تھی آگ لگی ہوئی تو نہیں تھی آخری رات بارہ بجے سے پہلے مولانا فضل الرحمن کو انگیج کرنے کی ذمہ داری آپ کی جماعت میں سے کس کی تھی نہیں ہماری جماعت میں آزم نزیر تارٹ صاحب ہیں اٹرنی جنرل تھے وزیر داخلہ تھے وزیراعظم خود بھی تشریف لے کے گئے ہیں وزیراعظم تو تشریف لے کے گئے ہیں جب ذمہ داری صاحب کی ملاقات کی بار اس کا مطلب ہے کہ دو بڑی جو شخصیات آپ کی طرف سے تھیں ایک آزم نزیر تارٹ تھے اور دوسرے محصر نقوی تھے جن کو یہ ذمہ داری صاحب کی اٹرنی جنرل بھی تھے اٹرنی جنرل بھی تھے تو یہ مولانا کو قائل نہیں کر سکے نہیں قائل کرنے کی بات یہ ہے کہ میں دوبارہ تھوڑا ساتھ دوسرے طریقے سے ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ہم نے آئین کے اندر کچھ امینڈمنٹس تجویز کی مولانا صاحب نے ان امینڈمنٹس کے اندر مزید امینڈمنٹس کرنے کا کہا جس کے لیے ہم تیار ہو گئے اور پھر مزید امینڈمنٹس کرنے کے لیے یہ بیچ میں ایک ٹائم آ گیا دے دیا گیا لے لیا گیا اب یہ بتائیں ابھی تو رولے میں پڑ گئی ہیں آپ کی طرح پرائیم نیسر صاحب نے امریکہ چلے جانا ہے مولانا صاحب راضی نہیں ہے تو اب نیکس ٹائم لائن آپ کے ذہن میں کہا رات بارہ بجے تو گزر گئی نا اب نیکس ٹائم لائن دیکھیں یہ جسے آپ رولا کہہ رہے ہیں نا یہ ہیں مذاکرات یہ جاری ہیں ابھی ان مذاکرات کو آپ رولا کہہ رہے ہیں لیکن چلیں وہاں عام طور پر یہ رات بارہ بجے سے پہلے یہ پروسس گزرنا چاہیتا ہے لیکن اب نیکس ٹائم لائن نیکس ٹائم لائن انشاءاللہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں دوبارہ انشاءاللہ یہ ترمیم دوبارہ پرزنٹ کی جائیں گی اسی تم طرح کے ساتھ رات بارہ بجے نہیں نہیں اس دفعہ بھی دن ساڑے گیارہ بجے پرزنٹ ہونی تھی اور آندا بھی فسٹ ویک آف اکتوبر انشاءاللہ دوبارہ دن ساڑے گیارہ بجے پرزنٹ ہوں گẹep یہ چلائیے دی خبر چلائیے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں اکتوبر کے پہلے ہفتے دوبارہ انشاءاللہ ترمیم جو ہیں بھی فسٹ ویک آف اکٹوبر انشاءاللہ دوبارہ دن ساڑھے گیارہ وجہ پریزنٹ ہوگی چلائیے دی خبر چلائیے